کہ وہ مسلم امت کی درجمانی کریں فلسطینیوں کے ساتھ کڑے ہوں ورنہ یہ جو لاوہ پک رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی حتیٰ کہ انسانیت کے نام پر امریکہ میں لوگ اتجاج کر رہے ہیں یورپ میں اتجاج کر رہے ہیں آسٹریلیا میں کر رہے ہیں پوری دنیا کے باز امیر لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن حکمران تبتہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو جب یہ لاوہ پھٹے گا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا اس لیے سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے میری حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس موقع پہ جبکہ اسرائیل نے اتنی کھلی دہشت کر دی کی ہے انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہمیں گیٹ بھی طاقت ہے پاکستان اور کسی بھی دوسرے مسلم ملک کا کوئی تقابل نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان کا وجود جغرافیہ پہ نہیں درزریہ پر ہے ہم نے بنایا اس لیے تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں بن رہا تھا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہم ترجمان بنے قاعد عظم رہاں معیشت کی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہماری معیشت تباہ ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان کی معیشت یہ تھی کہ ہماری اس وقت کی بیروکریسی کاغذوں کو ببول کے کانٹوں سے چوڑ دی تھی پینے بھی نہیں تھی ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ صاحب سروت لوگ ہجرت کر کے جب آئے تھے تو کیمپوں کے اندر رہے تھے جھوپڑیوں میں رہے تھے یہ ہماری معیشت تھی اس وقت قاعد عظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے تب ہی تسلیم نہیں کرے گا اور پاکستان اور فلسطین کا جو ساتھ ہے جو قراردار پیش کی گئی انیس سو چالیس میں قراردار لاہور یا قراردار پاکستان جسے ہم کہتے ہیں منٹیو پارک جو منار پاکستان ہے بالپارک ایک قراردار پاکستان کے حق میں تھی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر پاکستان بنے گا تو دوسری قراردار فلسطینیوں کے حق میں تھی کہ ان کی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے ہر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو جلاس ہوتا تھا وہ پاکستان کے حق میں قراردار پیش کرتا تھا اور فلسطین کے حق میں قراردار پیش کرتا تھا یہ ہمارا ساتھ ہے فلسطین کے ساتھ اور ہمارا حکمران تبتہ یہ کہے کہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے تو اسرائیل کو دہشتگرد ریکلئر کیا جائے اسلامی ملکوں کی فوجوں کو اور جتنے بھی لائک مائنڈیڈ اس وقت ممالک ہیں جو اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف ہیں ان کو جوڑا جائے ان کی فوجوں کے سربراہوں کو بلایا جائے ایک واضح میسج جانا چاہیے اگر ابھی دہشتگرد اسرائیل اور ظالم کا ہاتھ نہیں کٹا گیا تو یہ سب کی گردنوں پر آئے گا اس لیے آج کے ہم جو دھرنا گاہ میں ہم موجود ہیں ہمارے سارے مطالبات اپنی جگہ موجود ہیں مذاکرات کا عمل بھی موجود ہے یہ دھرنا بھی چاری ہے لیکن آج کے اس دھرنے میں ہم ایک بڑی تعداد میں یہاں سے مارچ کرتے ہوئے لیاقت روٹ جائیں گے اور وہاں اسماعیل ہنیا شہید اور ان کے ساتھ جو محافظ شہید ہوئے ہیں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے اور اسی طرح پورے پاکستان میں ہم نے کال دی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے کراچی سے لے کر خیبر چترال تک اور گوادر تک سب جگہ انشاءاللہ ہم اپنے عظیم مضاحمت کاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں آخری بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حماس چونکہ امریکہ اس کو دہشت کرتا ہے تو لوگ خوف کھاتے ہیں حماس ایک جمہوری جماعت ہے اس نے الیکشن جیتا تھا جو غیر جمہوری لوگ ہیں دہشت کرتے ہیں انہوں نے اس کو جیتنے نہیں دیا پامیاب ہونے کے بعد مزیر اعظم نہیں چلنے دیا حکومت نہیں چلنے دی حماس ایک حماس ایک تانونی طور پر مضاحمت کرنے والی پارٹی ہے اور اقوام متحدہ کا چارٹر اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی دشمن کی فوج آ جائے اور وہ قبضہ کر لے تو اس کے خلاف اسلحے سے جنگ کی جا سکتی ہے اس کے مطابق وہ لیجیٹی میٹ رائٹ رکھتا ہے اور حماس خدمت کرنے والے لوگ ہیں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ چالیس پچاس ہزار لوگ شہید ہو جائیں اور کوئی ایک آدمی بھی حماس کے خلاف کھڑا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں فلسطین کے مسلمانوں اور حماس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اسی لئے پوری دنیا کے جو باز امیر لوگ ہیں وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ کہ کوئی سوال جنگ جاری ہے اور آگے آج ہمارا دھرنا شروع ہونا تھا گونڈر ہاؤنس کراچی میں آج یہ اسماعی ہنیا کی شہادت کی وجہ سے ہم نے ایک دن کے لئے اس کو موخر کیا ہے وہاں بھی نماز جنازہ بہت بڑی ہوگی اور مارچ ہوگا کراچی میں تو ہمارا یہ دھرنا بھی جاری ہے ہماری جتنے مطالبات ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ دھرنا مزید پورے ملک میں پھیل بھی رہا ہے اور عوام کی توجہ کا مرکز بھی بن رہا ہے جنمن مطالبات ہیں قابل عمل مطالبات ہیں اس پر ہم قائم ہیں حکومت کو انیشیٹیف لینا پڑے گا آج تیم بجے ملاقات ہے مذاکراتی تیم کی اور ہم پورا مقدمہ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا لڑ رہے ہیں اور اگر حکومت اس میں ہوش کے ناکن لے گی تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ سب کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کریں لوگوں کو حق دیں اپنی عیشیاں چھوڑیں اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں تیرہ سو سی سی پہ وزیراعظم صاحب آ جائیں ان کو کیا تکلیف ہے اس میں اگر وہ پوری بیورکریسی اور تمام بزراء تمام مشیر تمام پارلیمنٹ ڈیرین اور جتنی گاڑیاں سرکار کی ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں اگر اس کو تیرہ سو سی سی اور اس سے نیچے کر دیں تو اس میں ان کو پریچانی کیا ہے تو یہ تو اتنا جنرمن مطالبہ ہے جس مطالبے کو ان کو ماننا ہی ماننا پڑے گا نہیں مانیں گے تو دھرنا بھی جاری ہے اور دھرنا آگے بھی بڑے گا انشاء جہاں تک ختم نبوت کے کیس کا تعلق ہے اس پہ ہمارا موقع بہت واضح ہے کہ اس کیس میں اس کو پوری طریقے سے ختم نبوت کے معاملے کو پراپر ہنڈڈ پرسنٹ اٹینڈ نہیں کیا گیا بلکہ اس میں ایک ایسی چیز سکم چھوڑ دیا گیا جو اس کی پوری روح کے خلاف ہے یعنی احمدیوں کو کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں آزادی نہیں دی جا سکتی چاہے وہ چھپ کر چاہے وہ کھل کر مسلمان بن کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں عبادت کریں وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کریں تو بحیثیت اقلیت کے تو ان کو یہ جو ہے وہ اپنی عبادت کا اور اس پر ٹریکٹس کرنے پر پاکستان کا آئین کچھ نہیں کہتا اور اسلام بھی کچھ نہیں کہتا لیکن جب وہ اپنے آپ کو پیٹنڈ اسلام کے طور پر کرتے ہیں تو وہ آئین سے متصادی ممل ہے تو سپریم کورٹ کے کسی بھی آدمی کو چیف جسٹس کو بھی حد حاصل نہیں ہے کہ وہ ماورائے آئین کوئی فیصلہ دیں اس لیے یہ بات تو درست ہے البتہ اس فیصلے میں انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو اور آئین کو جو وزار کیے وہ قسط تک ان کا فیصلہ صحیح تھا لیکن یہاں آ کر انہوں نے ایسا لگائے کہ ایک خرابی پیدا کر دی ہے جس کو انہیں دور کرنا چاہیے البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے اس میں قتل کے فتوے لگانا اس کی ہم امائیت نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے دیکھیں آج کے اس واقعے کے بعد تو دو ریاستی حل کی اگر کوئی بات کر بھی رہا تھا نا تو اس کی حیثیت ختم ہو گئی پاکستان کا اصولی موقف اور پہلے دن کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے ہمارے حکمرانوں کو اسی پر قائم رہنا چاہیے لیکن وہ جوڑ دوڑ کر کے کچھ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ جواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے سچیشن کنفیوز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ موقع آگے آئے کہ جس میں اس طرح کے کسی بھی بیان کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسرائیل کی کلیتاً مضمت ہوں ہی چاہیے اور کلیتاً اس کو ناجائز ایسر قرار دینا چاہیے میری میٹنگ ہوئی تھی اس کا ہم نے آپ کو احوال سنا دیا تھا لیاقت بلوش صاحب نے آج دیسری میٹنگ میں پتا چل جائے کہ وہ کتنے سیریس ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنی ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ مشابرت کرنا ہیں پھر انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ٹیکنیکل کمیٹی اور ہماری بھی ٹیکنیکل کمیٹی تو ہم نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی مشابرت کر لیں ہماری یہی کمیٹی ہے اسی میں ٹیکنیکل کمیٹی بھی شامل ہوگی ہم کوئی چھے چھے فورم سے گزر کر چیزوں کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہتے آ جائیں آپ بھی اور ہم بھی آ جاتے ہیں بات کر لیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے سیریس ہیں تو یہ تو سارا انہیں سارا حکومت پر ہے ہم تو دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور یہ دھرنا بے ایکسٹینڈ کرے گا بہت شکریہ 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 شکریہ